بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اور اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کی اتوار اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب اسلام مغل صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سننے والوں کو اور سب کو میری طرف سے سلام اور اتوار کا اتوار پروگرام جو ہے وہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت شکریہ جی اگر آپ حاضر ہیں جی میں جن نہیں حاضر جناب حاضر جناب حاضر جناب کیونکہ سکولوں سے ہوتا ہے اور آپ بھی سکولوں میں جاتے رہتے ہیں آج کل بھی اٹینڈنس ہوتی ہے اسی طرح سے جب نام پکارتے ہیں پھر کہتے ہیں حاضر جناب ہاں جی اور بعض بچے میڈم پریزنٹ میڈم کیا کہتے ہیں آج کل بعض بچے تجھے وہ مختلف قسم کی آوازیں مطلب کوئی کہتا ہے حاضر جناب کوئی کہتا ہے لب بیک پہلے اور کوئی کہتا ہے پریزنٹ اس طرح کے جانے جو جس کا دل چاہتا ہے جب آپ پڑھتے تھے تو ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کی جگہ بھی پروکسی بول دی دوست نے کہا مجھے بھی کہہ دینا اور مو نیچے کر کے کہہ دیا حاضر جناب ہاں وہ دوسرے کی حاضری لگا میری بھی حاضری لگا دینا لیکن آج کل تو سر سہول ہے تھا آج کل لائیو موبائل کا سبیکر آن کریں گار بیٹھ کے آدھر جناب یہ بھی ہے بیٹھے آج کل کی تو آپ بہت سار سہولتیں ہمیں مل چکی ہیں اور میرا خیال ایسے تو موبائل پر پبندی ہے کہ کمرہ امتحان میں جو ہے کمرہ امتحان میں نہیں لے جا سکتا لیکن کلاس میں بچے لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں مجھے ایک واقعہ سر یاد آگئے بچپن کا تو بچپن میں جو کی شرارتیں تو ہر سب بچے ہی کرتے ہیں بچہ جو شرارت نہ کرے وہ بچہ ہی نہیں ہوتا مجھے یہ یاد آگیا ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ سکول میں شرارت کی تھی اور پھر مجھے اس کی سزا بھی ملی میں نے یہ کیا سر کے شبرات جو ہے نا شبر برات جو ہے وہ تادہ تادہ ایک دن پہلے گزری تھی اور اس دمائنے میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ چھوٹی مٹی وہ کیا پٹاکے اور شرلیاں اور اس طرح کی چیزیں ملتی تھی جو بازار سے اب بھی ہر ہوتا ہے یہ ہے تو یہ غلط چیز اب ہمیں احساس ہوئے لیکن اس وقت تو بالکل نہیں تھا لیکن چلو آپ بتا دینا کہ یہ غلط چیز ہے غلط چیز ہے بلکل غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یہ کیا ایک چھوٹا سے وہ پسٹل ملتا تھا ایسی نا وہ پٹاکے اس میں ڈال کے اینٹ کے ساتھ بچپن سی تحشت گرد تھے آپ بعد میں ہمارا گرد ہو گیا تھا اچھا تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ میں نے پسٹل جو ہے نا وہ چھوٹا سا تھا بلٹ ہوتا تھا اس میں مسالہ بڑا ہوتا تھا مسالہ بڑا ہوتا تھا گندک ٹائم جو ہوتی ہے وہ اس طرح کیا کہ مجھے پتہ نہیں کیا سوجی میرا خیال ہے کہ تیسری یا چوتھی میں پڑتا تھا تو ابھی تک یاد ہے میں وہ اپنے بچتے میں ڈال کے چھوٹا سا پسٹل لے گیا کلاس روپ میں اچھا وہاں پہ جب ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ابھی وہ بالکل خموشی ہے تو مجھے پتہ نہیں کیا کسی جنہیں نے مجھے اکسایا یا کیا ہوا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے آرام سے یا اپنے بچتے میں سے نکالا اور ایک دم ٹھاک اچھا وہ ماسٹر صاحب تو اچانک یوں چونکے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کس نے کیا حرکت تو بہرحال وہ کسی لڑکے تو دیروں نے بتا دی یہ بیٹھا ہو جی اس نے یہ پٹاکہ چلا دی اچھا ادھر آجو بھئی پھر مجھے لے گئے جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس پھر آگے کوئی دردناک کہانی جس کے درد اب تک محسوس ہوتے ہیں یہ شرارتیں تو آج کچھ چیز ہونی چاہیے کہ شرارت ایسی نہ ہو جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنے جی جی بالکل ویسے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے وہ اگر تو وہ ہمارا بچہ ہے نا تو وہ شرارتی ہوگا اگر وہی کام دوسروں کا بچہ کر رہا تھا تو وہ بتمیز ہوگا ہمارا کیوٹ ہوتا ہے بڑا شرارتی ہے حالانکہ دونوں نے کام وہی کیا ہوتا ہے ایک ہی حرکت کی ہوتی ہے لیکن اپنا بچہ ہو تو وہ شرارتی ہو جاتا ہے اور اگر دوسروں کا ہو تو وہ بتمیز ہو جاتا ہے یہ تو خیر اپنی اپنی سوچ ہے نا جی دیکھنے کی جی بلکل اسی لئے میں اس دفعہ ایک سکول میں گیا تو وہاں پہ میں نے ان کی جو اسمبلی ہے اس کو ریکارڈ کیا ہے اچھا جی اس اسمبلی میں لیے چلتے ہیں جی بلکل حالانکہ اسمبلی صبح صبح ہوتی ہے لیکن چلو اس وقت بھی صحیح ہم تو ریکارڈنگی سن رہے ہیں نا لائم تو نہیں ہے جی میں اکثر مثلا کہ آپ ڈینر جو ہے میں صبح کرتا ہوں کیسے رات کا بچہ ہی کھاتا ہوں چلتے ہیں جی اسکول میں اور ان کی اسمبلی سنتے ہیں جی سنوائی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین میں ہوں اسلام مغل رفا ایف ایم ون اٹو پوائنٹو کی جانب سے اور آج میں موجود ہوں ایک سکول میں جو کہ مصریال رور پر واقع ہے جس کا نام ہے دین نوبل سکول اور یہ پرائمری سکول ہے اس کے پرنسپل صاحب ہے جناب راجم امتاز حسین صاحب ان سے بھی آج باتشید ہوگی اس کے علاوہ بچوں سے بھی ہم کچھ سنیں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے اسمبلی میں چلتے ہیں یہ اسمبلی کنڈکٹ کرتی ہیں جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئے بہت سی معصوم اور بہت کیوٹ بچی ہیں آپ کا نام کیا ہے بیٹا دعا اچھا آپ اسمبلی کنڈکٹ کرتی ہیں جی اچھا اچھا ماشاءاللہ تو آپ پھر اس کو شروع کریں گے جی شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سإنسان لاہم اللہ بہت ساکے بہت سوکتا شروع کرEMاز میرے سلام اللہ علیکم ектив آمین میرے میں در اسلیم میں ملک نے دورج viی fim میں ہم ٹھیک ہے میںigansم مددNG ہم dwa من نب deren اسلی مط terminal ر دفتِ عبداللہ انتیاز کے لئے ایسی طور پر ایسی طور پر ایسی طور پر ایسی طور پر قرآن زیتو لبطور سینین بطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسال في يحسل تقویم ثم رددناه واسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ نَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ بِالْحَاكِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيبِ اَلَيْسَ اللَّهُ بِالْحَاكِبِينَ I would like to call محمد سمیر فار نات رسول مقبول آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح رازی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ کو رازی نہ کر پا یا تو مر جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھے کو مزا کیا آئے گا دل ساہی کے بور میں دوبتا رہ جائے گا آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح رازی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے دے بھبا لوگوں سے بھی ہر دھم بھبا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رہے ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ کی ناتیں میں لکھ 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 کر سنا ہوں آپ کو کس طرح رازی کر کیسے منا ہوں آپ کو بیٹو کوال رافعہ فارس مائے خسنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ رحمن الرہیم المالک القدوس السلام المومین مومین عزیز الجباہ المتكابر الخارج الباہ زی المصافین خفار الكهہ دلوہ مرزا كل فتح حلالیم القادس سید الخا فیز الرافعہ موز الموزل سامی البزیر الحاکم تلاتیف الخبیر الحلیم العزیم الغفور الشاکم الآلی الكبیر الحفیظ الموکید حسیب الجلی الكریم الحاکیم الموجیب الحاکیم الوادو دل مجید دل باہی سو شاید الحق الواکیل القوی المتین الولی الحامید المقس المبدی الموئی الموحی المومین تلحی القیم الواجد الماجد الواجد الواجد قادر المقدر موسیقا الواجد 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 موتا بردغام موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن چکے اور دوسروں کو سکھائیں جزا کر لیا جزا کر لیا Little Angel comes for English poem محمد ناسک 1 2 3 4 5 1 i got a fish alive 6 7 8 9 then i let it go again why did you let it go because it bit my finger so which finger did it by little finger on my wife thank you thank you and other little angel come for Urdu poem Jarar Hussain دیکھو بٹو ہاتی آئے چھا میں اپنا بچائے آئے چھوٹی چھوٹی انکھو آئے بائے بائے کانو آئے چونس پانی پیتا ہے چیا گم میں ایتا ہے ساتھی کتنا موٹا ہے بچہ کتنا چھوٹا ہے ماشا اللہ very good very good now i would like to call فاطمہ تو زہرہ مسکان بی بی عریبہ فال اپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری دورے دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے ہو جالا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زیلت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زیلت جینہ تنگی ہو میرے پر بھانے کی صورت یا رب درم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیلیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ ہو برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا ہو اسی رہ پہ چلانا مجھ کو لبے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع تی صورت ہو خدا یا میری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کا نام کیا ہے اچھا اچھا آپ کیا سنا رہی ہیں پوہم پوہم اچھا اونچی آباد میں سنائیں گی چلے سنائیں پھر ای 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 اچھا جے کے این او می نو پی این او می نو پی کے پورا سی یو وی دابیو اچھو سا واہ جی واہ بہت اچھا بہت خوب اور کچھ سنائنے بس چلے ٹھیک ہے آپ آئیں جی جی جناب السلام علیکم والیکم آپ کا نام میرے نام صفی اللہ حان ہے اچھا کیا سنا رہے ہیں آپ پوہم سنائیں مچنی کا بچہ اندھے سے نکلا پاری میں پسلا اب پھونے پکڑا بھئے نکاتا ہم سب نے کہایا بڑا مزایا واہ جی واہ واہ جی واہ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرے نام سائم ہے سائم اچھا اچھا ما شاہ اللہ آپ کیا سنا رہے ہیں بیٹا پوہم کون سی والی پوہم مچنی کا بچہ مچنی کا بچہ چلو سنائیں پھر مچنی کا بچہ اندھے سے نکلا پانے میں پسلا اببو نہ پکڑا بھئے نے کھاٹا امی نے پکایا ہم سب نے کھایا بڑا مزا آیا ہم سب نے کھایا اس کے بعد کھانے کے بعد پھر ہم سکول آ گئے ہیں ٹھیک ہے واہ جی واہ ٹھیک ہے اچھا آو جی یہ وہ پیاری بچی سی ہے چھوٹی سی بچی ہے یہ جی جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے مچارہ کیا نام ہے مچارہ جی بیٹا آپ کیا سنائیں گی پائیں اچھا پوہم سنائیں سنائیں بلی میں نے پا لیا ہم تب کھا لیا ہم کے کٹم کیلی کیسے نیلی نیلی بہتر بہتر جاتی ہے شاہد یہ جب میں کو پابو تیرے ہی کہتی ہے میں ہوں جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام عمر فاروق ہے عمر فاروق کیا سنائیں بڑا مہینے اسلامی ہے سنائیں بڑا مہینے اسلامی بڑا مہینے اسلامی گجری کے یاد رکھیں پہلا محرم دوسرا سفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے روی 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 اسلامی جمعہ کے روی جمعہ کے اسلامی باقی چھے کی یہ ترکیب رجشمہ رمضان شواز زلگزل حج با جی با ماشاءاللہ اچھا جی جی آجی آپ بھی آجیں جی آپ کا نام کیا ہے آئیمہ بنت راشید آئیمہ بنت راشید راشید اچھا آپ کیا سنا رہی ہیں پوئیم آپ بھی پوئیم سنا رہی ہیں کونسی والے بکر ماشید سنائیں جی وان ٹو بکر ماشید تھری فور لکر دی دور فائیو سی سکم ٹک سامان ایٹ لیڈم ٹی نائن ٹین ابھی فیڈ ہن با جی با با جی با اچھا بھی یہ دو تین اور بچی ہیں کیوں میں کھڑی ہیں اور یہ بھی میری طرف دیکھ رہی ہے ذرا ہمارے قریب آئیے بیٹا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا پردہ ہاں وردہ اچھا چلے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن بارال آپ وردہ وردہ ماشاءاللہ کیا سنا رہی ہے بیٹا کوئن کوئن سنائیے اچھا چھا بھی دیکھا چھا چھنڈی بجائی تو چھتی چلی لیلگاری چلی لیلگاری بارے پر پہ پہ پہنچی بارے پر پہ دوری بارے پر پہ گزری میری لیلگاری میری لیلگاری سٹیشن پہ آئی سٹیشن پہ تہری سٹیشن سے لیکلی میری لیلگاری میری لیلگاری اچھا جی یہ ایک اور بچی آگی جی جی آپ کا نام کیا ہے ایزا گل جی ایزا گل ایزا گل اچھا آپ کیا سنا رہی ہیں پائن لیکن ہنچی آواز میں سنائیں گی پھر میں سنوں گا ٹھیک ہے ہنچی آواز میں سنائیں گی کسی ہنچی آواز میں بہت ہنچی آچھا چھل سنائیں گی پازی تی One fell, love fell, bump it's head Mama got doctor, doctor said No more monkeys jumping on a bed One little monkey is jumping on a bed One fell, love fell, bump it's head Mama got doctor, doctor said No more monkeys jumping on a bed Very good Very good Very good What's your name? Zara Rashid What's your name? Paim بل بل کا بچہ کھاتا تھا کچھری پیتا تھا پانی کھاتا تھا گانے ہی دن کے پیٹا باتا میرے سرانے میرے مبایا باپ پس آیا بل بل کا بچہ کیا نام ہے آپ آئیم علیشہ فاطمہ علیشہ فاطمہ ماشاءاللہ اچھا بیٹا کیا سنا ہوگی حمد سنائیے نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان سکھایا پھر بیان دیا سمندر اور بیابان اور انچے پہاڑ آلی شان اچھا اسی نیز نمین اٹھایا انچہ آسمان ہو خوبیا کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام کیا ہے صدرہ منیر صدرہ منیر آپ کیا سنا رہی ہیں نات سنا یہ پیارے نبی کی باتیں پڑھیں ان جیسے ہی کام کریں ہمارے لئے ہوم ہے وہ انسانوں کا ہاں وہ کمال ساف اور سترا ہمیشہ رہتے ہر دم ماتے ہر دم مسکراتے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کھانا بھی سادہ کھاتے سادہ سے کپڑے وہ پہتے جب بھی پھٹتے خود سی لیتے پیار اور محبت سے پیشاتے غور سے سنتے پیار سے کہتے نیکی کی باتیں ہی کرتے کبھی کسی کا جنہ دکھاتے آؤ ہم یہ احد کرے سنت پر آپ ہمارے نکی کی باتیں ہی کرتے تونشانِ عزمِ آنشان عرزِ پاکستان مردتے پین چار بار پاکستر زمین کا نظار قوبتِ اے قوبتِ اے مہاں کونس کرک کرک بائی دانہ بلدہ بار شان پاکستان نمدرِ اُلا تَرْزَمِ سِتَارَ وِلَاج رَمَئِ تَرَقِّي وَقَمَاد تَرْزَمَانِ وَاجِشَانِ آجانِ استقبال سَاڑِ اُلاِ 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 تینکیو بیٹا اب میں ایک نعرہ لگا ہوں گا سب نے جواب دینا ہے پاکستان 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 اس وقت میرے صاحب نے اسکول کے پرنسپل جناب راجہ ممتاد حسین صاحب موجود ہیں ہم آج ان سے کچھ بات سید کریں گے عزیز جناب السلام علیکم وَعَلَيْكَمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ جی راجہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا سکول کیسا چل رہا ہے الحمدللہ سکول میرا اچھا چل رہا ہے اچھا اچھا یہ کب سے سکول آپ چلا رہے ہیں کب سے جانی قائم کیا گیا ہے یہ سکول میں نے اگست دوہزار چودہ میں شروع کیا تھا کونسی کلاس تک آپ پڑھا رہے ہیں بیسیکلی ہم نے سکول کو میٹرک تک لے جانا ہے لیکن انیشلی ہم نے پری سکول کی تین کلاسز جسے جونیور مانٹسری سینئر مانٹسری اور ایڈوانس مانٹسری کے نام سے اور اس کے بعد میرے پاس اس وقت کلاس ون کلاس ٹو اینڈ کلاس تری ہیں اس طرح چھے کلاسز اس وقت ہم اسکول میں چلا رہے ہیں لیکن یہ جو کلاس تری ہے ہماری یہ نیکسٹ یئر کلاس فور میں جائے گی اور اس کے بعد یہ کلاس فائیو میں کلاس سکس میں اور نیکسٹ سیون یئرز میں ہم اسکول کو میٹرک لیول تک پہنچا دیں گے اچھا ایک اچھے تعلیمی ادارے میں کیا خوبیہ ہوتی ہے ایک اچھے تعلیمی ادارے کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے پرپس کیا ہے اگر ایک تعلیمی ادارہ جو اسٹیبلش کیا ہوگا ہے وہ صرف اہرہ ہیں پرافٹ مکسیمائزم کے نکتہ نظر سے اگر بنایا گیا ہوگا ہے تو اس کا نکتہ نظر یہ ہی ہوگا کہ کسی بھی صورت میں چاہے بچوں کی جو بھی پوزیشن ہو وہ پرافٹ مکسیمائزم پہ ہو لیکن ایک تعلیمی ادارے کی بنیادی جو دو بات ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنا سکے بچوں کو اور دوسرا بحیثیت مسلمان وہ ایک اچھا مسلمان بنا سکے یہ دو بات ہیں جب بچے یہاں سے نکلیں تو یہ دو بات ہیں ان کے اچھا انسان اور اچھا مسلمان یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم چاہے کسی کو انجینئر بنائیں کسی کو ڈاکٹر بنائیں کسی کو پائلٹ بنائیں یا کسی کو جو بھی بنائے لیکن ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونا وہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے بے شک قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں لیکن قوم کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ماں کی گود سے اور جب وہ بچا تین چار سال کا ہو جاتا ہے تو ماں کی گود کے ساتھ کلاس شیئر کر لیتی ہے اس کے ساتھ اور اس طرح سے قومیں جو بنتی ہیں وہ کلاس روم کے ساتھ گھر کے محول معاشرے کے محول صرف کلاس روم کو نہیں کیا جا سکتا لیکن جب تک کہ معاشرہ جو ہے نا وہ پورا اس قوموں کو ڈیولپ کرنے میں بنانے میں جو ہے نا وہ کردار ادا نہ کرے تو صرف کلاس روم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی لہذا میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ قوم جو بنتی ہے وہ ماں کی گود میں کلاس میں اور معاشرے کے اندر یہ ملا کے تو یہ تین فیکٹر ملا کے ایک قوم بنتے ہیں یہ فیکٹر جتنے کمزور ہوں گے ان کے اندر جتنی ویکنسز ہوں گی قوم میں وہ کمزوریاں جو ہے نا وہ سامنے کسی نہ کسی سٹیج پر آ جاتی ہیں لانگ رن میں آپ پڑھاتے وقت نصاب کے علاوہ کیا سکھاتے ہیں بچوں کو میری مراد یہ کہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے دی نوبل سکول میں ہم نے پوری ایجوکیشن کو تین اصول میں تقسیم کیا ہوا ہے اس کا ایک پورشن اکیڈمک ہے دوسرا پورشن کران ایٹھکس ہے اور تیسرا پورشن لائف سکل ہے ہم کولیفائیڈ اور ایکسپیرینس ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں جو ان کے اکیڈمک اور ان کا جو اکیڈمک سکور ہے کلاس روم میں جو ان کے گریڈز ہیں وہ اچھے اصل کریں اس کے ساتھ ہم نے ہر کلاس میں ناظرہ ہم سینئر مانٹیسری سے لے کر ایڈوانس مانٹیسری دو سال میں ہم بچوں کو نورانی قائدہ مکمل کراتے ہیں گریڈ وان گریڈ ٹو اور گریڈ تھری میں ہم بچوں کو ناظرہ مکمل کرا دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت پورا فورت سے لے کر ٹینٹھ تک جتنا ہم نے نصاب بنایا ہوا ہے ڈیلی ہر کلاس کا ایک فارٹی وائی منٹ کا پیریٹ ہوگا جس میں ہر کلاس میں ایک رکوع پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جب میٹر کر کے دی نوبل سکول سے بچا نکلے گا تو اس کو پورے قرآن کا ایک اوور ویو اس کے ذہن میں جو ہو چکا ہوگا تو اس طرح سے جو اس کے علاوہ ہم ساتھ کلاس روم میں جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو ایک دوسرے کو تم نہیں کہنا ہے بچا سارے بچے سٹوڈنٹس اپنے کولیگز کو تم نہیں کہتے ہیں بلکہ آپ سے مخاطب کرتے ہیں ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کو تم نہیں کہتی ہے آپ سے مخاطب کرتی ہے اس طرح ایک بہہمی رسپیکٹ کا ہم ایک انوائرمنٹ ہے بچوں کو جھوٹ بولنے کے نقصانات اور دیگر برہیوں سے بچانے کے لیے لگتار ٹیچرز ہماری اس پر فوکس اور ڈرینڈ بھی ہیں اور اس طرح سے کرتی ہیں تیسرا ہمارا لائف سکل کا پروگرام ہے کہ اکیسویں صدی میں جو چیلنجز ہماری قوم کو درپیش ہیں جو چیلنجز دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اس حساب سے آنے والی نسلوں کو جو چیلنجز درپیش ہوں گے جو بچوں کو پرفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم بچوں کے اندر جو ہے نا وہ دی لیڈر انوی کا جو ہے نا جو سٹیفن کووے نے لکھی ہے اس کے رولز جو ہے نا وہ بچوں میں ان کو پڑھاتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ کراتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار فرد ہوں اور میں اپنے فیل اور اپنے روئیے اور اپنے موڈ کا خود انتخاب کرتا ہوں سیکنڈ یہ ہے کہ ہم گول سٹنگ اور پلاننگ بچوں میں جو ہے نا وہ انکلکیٹ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تیسرا ہم ان کو ٹائم منیجمنٹ کے حساب سے کہ اہم کام پہلے کرنے چاہیے ہیں چودہ ہم یہ سہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ سے اللہ تعالیٰ کہا دیا ہوا بہت کچھ ہے ایک کے حاصل کرنے سے دوسرا جو ہے نا وہ محروم نہیں ہوتا جاتا ہے جو ون ون سیچویشن جو ہاتی ہے یہ بچوں میں ان کی ہم جو ہے نا یہ ہم نے نصاب میں شامل کی ہوئی ہے چودہ میں دوسرے کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہوں دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھتا ہوں دوسرے کے جو اختلاف رائے ہے اس کو میں انر کرتا ہوں اور اس کو بھی میں اپنی اہمیت دیتا ہوں اس کے بعد مل کر بیٹھ کام کرنا اور ٹیم منیجمنٹ ہم بچوں میں کو پڑھاتے ہیں اور آخری بچوں کو اپنے فیزیکل ڈیویلپمنٹ سپرچول ڈیویلپمنٹ سوشل ڈیویلپمنٹ اور ان کی منٹل ڈیویلپمنٹ اس کے لیے ہم نے ہر جمعہ کو ایک گھنٹے کا پیریڈ رکھا ہوا ہے جو کلاس گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 3 تک ہم یہ ان کو پڑھائی جاتی ہے اور ہر کلاس کے لیے ایک پیریڈ ایک گھنٹے کا ہم نے ویک میں رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے تین شعبوں پر ہم بچوں کی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں پہلا ان کا کہ ان کے اکیڈمی گریڈز اچھے ہیں ان کے پڑھائی اچھی ہوتا کہ آگے جا کر وہ کالج اور یونیورسٹی لیول تک میں اچھا پرفارم کر سکیں سیکنڈ یہ کہ ان کا قرآن بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور ان کا ایتھکس جو ہے نا ان کی اخلاقیات جو ہے نا وہ اعلی اخلاق کے حامل ہو اور تیسرا یہ ہے کہ وہ زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے وہ ابھی سے اسی عمر سے تیار ہو جائیں جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اطاع کرے اس کے علاوہ میں یہ آپ سے پوچھنا کہ والدین کی کیا زمینداری ہے تعلیم کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے ان کی کیا زمینداری ہے بچوں کی ترقی کے لیے ان کو ایڈوانسمنٹ اور آگے بننے کے لیے اور ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے بچوں کی اپنی کنٹریبیوشن اور والدین اور ساتذہ تینوں کا جو ہے نا وہ رول ہے والدین اگر اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو ایک میجر پورشن جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے جنرلی ہم نے جو اس وقت ہمیں پرابلم فیس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین جو اللیٹریٹ ہیں جو والدین تعلیمی افتہ نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے میں کفیت تک انہیں پرابلم آ رہا ہے وہ ٹیوشن کی سہرے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ٹیوشن جو ہے نا بچوں کو اس طرح سے اس طرح سے ان کی اسسٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے ماں یا باپ اپنے بچوں کو ہمور کراتے ہیں یا ہمور کرنے میں مدد دیتے ہیں تو والدین کا رول بہت ہی زیادہ ہے والدین کا رول تو فیسٹ ڈے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رول شروع ہو جاتا ہے ٹیچر کا رول تو لیٹر سٹیج پر آتا ہے معاشرے کا رول جب وہ معاشرے میں باہر نکلتا ہے لیکن ماں اور باپ کا رول فیسٹ ڈے آف تی برت آف چائلڈ سے جو ہے نا اس کا رول شروع ہو جاتا ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہے نا پوری سنسیبل طریقے سے اور پوری دانشمندی کے ساتھ اگر اپنے بچوں کی ڈیولپ نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر پورا سکول کے توجہ دینے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کمیاں رہ جاتی ہیں جی بالکل مل جل کر ہم نے بچوں کا مستقبل بنانا اور ایک اچھی قوم بنانا ہے جس میں ہم والدین کی بھی زمینداری ہیں اور اساتذہ کی بھی زمینداری ہیں اس کے علاوہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارے جو اردگرد لوگ ہیں انہوں نے سب کی زمینداری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اور پاکستان کو کامیابی اطاہ کریں بہت شکریہ جناب راجم عمد آسان صاحب بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ واہ جی واہ یہ تو بڑا اچھا سکول تھا جی اجازت لیتے ہیں جی بالکو جی اپنے سامین کو وہی اپنے خوبصورت پاکستان کے نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بات